نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کاج کے مکہ سماچاروں میں جیہاں دوستو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی صبح سے لے کر شام تک کی تمام بڑی خبریں مکہ سماچار بریکنگ نیوز اپ ڈیٹس کے روپ میں تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں آز کی پہلی بڑی خبر جنگ کے بیچ آیا انٹرنیشنل کورٹ کا فینسلہ اسرائیل کو گازہ میں نرسنگار روکنے کا دیا آدیش دیا ایک مہینے کا وقت جیہاں دوستو اسرائیل اور ہماس کے بیچ جاری یود کے دوران انترازشنل نیائل آئی سی جے نے ایک مہتوپون آدیش دیا ہے ورلڈ کوٹ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہاں گازہ پٹی میں اپنے حملے میں ہوئی موتو اور نقصانوں کا پورا حوالہ دے اور کسی بھی طرح ہے کہ گمبیر چوٹیا نقصان کو روکے کوٹ نے اپنے آدیش میں کہا کہ اسرائیل یہاں سنشت کرے کہ ان کی سینہ گازہ میں نرسنگار نہیں کرے اور وہاں مانوی ایستیتی میں سدھاروادی قدم اٹھائے اس کے ساتھ ہی عدالت نے اسرائیل سے اس ماملے میں ایک مہینے کے بیتر ریپورٹ دینے کو بھی کہا ہے وہی دوستو دکشن افریقہ نے اسرائیل پر گازہ پٹی میں نرسنگار کا عروب لگاتے ہوئے سنیوکتہ راشت کی شش عدالت کا رکھ کیا تھا اسی یہ آج کا پر سنوائی کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں کوٹ نے یہ آدیش دیا درسل دوستو دکشن افریقہ نے عدالت سے انرود کیا تھا کہ وہاں زلد سے زلد اسرائیلی سے انہیں ابھیانوں کو روکنے کا آدیش دے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار گنتنتر دیوست پر چالیس سال بعد بگگی میں راشت پتی فرنچ پریسیڈنٹ ایمینویل میکرو بھی ساتھ بیٹھے پاکستان سے ٹوز جیت کر ملی تھی بگگی جیہاں دوستو پچپتر وے گنتنتر دیوست پر راشت پتی دروپتی مرمو پارمپرک بگگی میں بیٹھ کر راشت پتی بھون سے کرتو وے پتر پہنچی چالیس سال بعد کوئی راشت پتی اس بگگی میں بیٹھا ہے وہی دوستو چیف گیسٹ فرانس کے راشت پتی ایمینویل میکرو بھی اس بگگی میں سوار تھے یہاں بگگی پاکستان سے ٹوز جیت کر بھارت کو ملی تھی 1950 میں پہلے گنتنتر دیوست پر اس بگگی کا استعمال کیا گیا تھا تب دیش کے پرثم راشت پتی ڈاکٹر راج اندر پرساد اس بگگی میں بیٹھے تھے 1984 تک یہ پرمپرہ زاری رہی پوروپردان منتری اندرہ گاندی کی ہتیا کے بعد اس بگگی کی زگہ ہائی سیکیورٹی والی کار نے لے لی دوستو آپ کی زانکاری کے لئے بتا دیں سونے کی پرچڑی گھوڑوں سے کھیچے جانے والی یہ چھوٹی سی گاڑی یعنی کی بگگی مول روپ سے بھارت میں برٹیس راج کے دوران وائس رائے کی تھی 1947 میں آزادی کے بعد گورنر زرنل کے بوڈی کارڈ جنہیں اب راشپتی کے بوڈی کارڈ کے روپ میں جانا جاتا ہے کو دو انپات ایک کے انپات میں بھارت پاکستان کے بچ بٹوارہ دیا گیا تھا جب وائس رائے کی بگگی کی باری آئی تو دونوں دش اس پر اپنا دعویٰ ٹھوکنے لگے آخر کار اس کا فیصلہ ٹوست سے ہوا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار پاکستان نے یوین میں اٹھایا رام مندر کا مددہ کہا اس سے بھارت کے مسلموں اور اسلامیک ویراستوں کو خطرہ گیان ویابی سمیت کئی مسجدیں نسانے پر جہاں دوستو سنیوکت راست سنگ یعنی کی یوین میں بار بار کشمیر کا مددہ اٹھانے والا پاکستان اب رام مندر کو بھی ویشوک مسئلہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے یوین میں پاکستان کے رازدوت مونیر اکرم نے نیو یارک میں سنیوکت راست سنگ کے ہیڈکوارٹر میں ہوئی ارگنائیزیشن آف اسلامیک کوپریشن یعنی کی او آئی سی کی میٹنگ میں بابری مسجد کی زگیہ رام مندر کے بنائے جانے کی آلوشنا کی اس کے علاوہ مونوین نے یوین کی ایک سنستہ آلائنس آف سیولائیزیشن کے ادھیکاری کو خط لکا اس میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں مندر بنانے کے ٹرینڈ سے نہ صرف بھارتی مسلم بلکہ پورے علاقی کی شانتی کو بھی خط رہے ہیں اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار ایک دو دن میں گر سکتی ہے بیہار کی سرکار پورو سی ایم کے بیٹے نے کر دیا کھلاسا جہاں دوستو بھاجپا کی سہیوگی اور بیہار کے پورو مکھے منتری جینت رام ماجی کے بیٹے شنطوس کمار سمن نے کہا ہے کہ بیہار سرکار ایک دو دن میں گر سکتی ہے وہیں بیہار میں بڑھتی راج نتک سرگرمی کے بیچ پورو کیندری منتری اہم راشتیہ لوک جنتہ دل رلڈ پرمک اپیندر کسوانی شکروار کو کہا کہ یہ سچ ہے کہ نتیش کمار بیہار میں مہا گھٹ بندن سرکار میں سہز نہیں ہے کیونکہ راشتیہ جنتہ دل راجزد مہا گھٹ بندن کا حصہ ہے وہ گھٹن محسوس کر رہے ہیں جبکہ بیہار میں ورطمان راجنیتک استطی پر بیہار کے پورو مکھے منتری جینت رام ماجی نے کہا کہ ہمیں بہت پہلے سے احساس تھا اس لیے ہم نے کہا تھا لگتا ہے کہ گھٹ بندن تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گا کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کھیلا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار بیہار میں سیاسی اُلٹ فیر کے بیچ آئی ایس ادھیکاریوں کا تبادلہ بدلے گئے پٹنا کے زلہ ادھیکاری جیہا دوستو بیہار میں چل رہا ہے سیاسی اُلٹ فیر کے بیچ بڑی خبر سامنے آئیے رازدانی پٹنا سے جہاں کئی آئی اے ایس ادھیکاریوں کے تبادلے کر دیئے گئے پٹنا ڈی ایم ڈاکٹر چندر شکر سنگھ کو جیوی کا کا مکھے کارے پالک پتہ ادھیکاری بنا دیا گیا ہے وہیں دوستو چندر شکر شنگھ کو وشیز سچیو مکھے منترے کا پربار بھی دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی چندر شکر کئی انیے بھاگوں کا پربار بھی سمال رہے ہیں وہیں دوستو اب ڈاکٹر چندر شکر کی عزق ہے جیل آئی جی رہے درشت کپل اشک پٹنا کے نئے جلادیکاری بنایا گئے ہیں وہیں بھاگلپور کے جلادیکاری سپرت کمار سنگھ کا بھی ٹرانسفر کر انہیں مزفر کا جلادیکاری بنا دیا گیا ہے ایسے لگ بگ 20 سے 25 ادھیکاریوں کے تبادلے کر دیئے گئے ہیں اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار اے ایس ای کی ریپورٹ میں دعویٰ گیاں نیوی اپی میں ہندو مندر تھا وشنو گنیس کی مورتی ملنے کا زگر اورنگجیب کے کال میں تولنے کے ساکشے جیان دوستو گیاں نیوی اپی کی اے ایس ای سروے کی ریپورٹ گروہار دیر رات سارجنک ہو گئی اس ریپورٹ کے مطابق پریسر کے اندر بھگوان وشنو گنیس اور شیولنگ کی مورتی ملی ہے پورے پریسر کو مندر کے اسٹرکچر پر کھڑا بتاتے ہوئے چونتیس ساکشے کا زگر کیا گیا ہے مسجد پریسر کے اندر مہامکتی مندپ نام کا ایک شیلا پٹ بھی ملا اے ایس ای نے ریپورٹ میں لکھایا کہ گیانیوی اپی میں ایک بڑا ہندو مندر موضود تھا ستروی شتابدی میں جب ارنگجیب کا شاشن تھا اس وقت گیانیوی اپی اسٹرکچر کو توڑا گیا کچھ حصوں کو موڈیفائی کیا گیا مول روپ کو پلاسٹر اور چونے سے چھپایا گیا 849 پیج کی ریپورٹ میں اے ایس ای نے پریسر کے پرمکھ استانوں کا زگر کیا وہیں دوستو گیانیوی اپی کی دیواروں شیلا پٹوں پر چار بھاشاؤں کا زگر ملا ہے اس میں دیو ناغری کنرل تیلگو اور گرنت بھاشائیں ہیں اس کے لاؤو بھگوان شیو کے تین نام بھی ملے ہیں یہ زناردن رودر اور آمیشور ہے سارے پلر پہلے مندر کے تھے جنہیں موڈیفائی کر دوبارہ استعمال کیا گیا پریسر کے موضودہ اسٹرکچر میں سزائے گئے مہرابوں کے نچلے سیرو پر اکیری گئی جانوروں کی آکرتیاں وکرت کر دی گئی گمبت کے اندرونی حصے کو جیامیت یہ ڈیزائن سے سجایا گیا مندر کے کیندری ایک اکش کا مکھے پرویش دوار پششم سے تھا اس دوار کو جانوروں اور پکشیوں کی نکاشی اور ایک سزاؤٹی تورن سے سزایا گیا تھا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار ڈیریکو برائن کو ویدیشی بتانے والے بیان پر ادیر رنجن چودری نے مافی مانگی جیان دوستو پشی منگال میں انڈیا گڑمندن کی پارٹیوں میں تالمیل نہیں بیٹ پا رہا ہے ٹی ایم سی اور کانگریس کے بیچ لگاتار کھشتان چل رہی ہے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ لگا رہی ہے ٹی ایم سی مانتی ہے کہ ادیر رنجن چودری کی وجہ سے راجی میں کانگریس کے ساتھ شیٹ شیرنگ پر بات نہیں بن پا رہی ہے سانسٹ ڈیرے کو برائن نے خود بھی چودری کو ہی اس کا ذمہ دار مانا ہے لیکن زواب میں کانگریس سانسٹ نے انہیں ویدیشی قرار دیا تھا اب اس کے لیے انہوں نے مافی مانگ لی ہے پشی منگال کے مرسید آباد میں بہرامپور سیٹ سے کانگریس کے لوگ سبا سانسٹ ادیر رنجن چودری نے سیٹ شیرنگ پر ایک سوال کے زواب میں کہا تھا کہ دیرے کو برائن ایک ویدیشی ہے وہاں بہت کچھ جانتے ہیں سیلی گوڑی میں میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ انہی سے پوچھئے حالانگ کی بعد میں کانگریس سانسٹ نے اپنے اس ایکس پوسٹ میں بتایا کہ ویدیشی والے بیان پر انہوں نے ٹی ام سی سانسٹ ڈیرے کو برائن سے مافی مانگ لی ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار ہیدر آباد ٹیسٹ میں بھارت کو ایک سو پچھتر رنگ کی بڑت پہلی پاری میں اسکور چار سو اکیس پر ساتھ جائش سوال کے بعد راہول جڑیزہ کے اردشتک انگلیس بولر سوئے ناکام جہاں دوستو بھارتیہ ٹیم نے انگلینڈ کی خلاف پانچ میں جو کی ٹیسٹ شریز کے پہلے مقابلے میں ایک سو پچھتر رنگ کی بڑت حاصل کر لی ہے ہیدر آباد میں ٹیم نے دوسرے دن اسٹمپس تک ساتھ وکٹ پر چار سو اکیس رن منا لیا ہیں اسپین اول راؤنڈر رویندر جڑیزہ اکیاسی اور اکشار پٹیل 35 رن منا کر ناباد لوٹے وہیں دوستو بھارتیہ ٹیم نے شکروہار کو 119 رن ایک وکٹ کے سکور سے پاری کی شروعات کی یہ سسوی جیس وال نے اسی کے ایس بھارت نے اکتالیس اور کے ایل راؤل نے 86 رن منایا ہیں انگلینڈ کے ٹوم ہارٹ لے اور جو روٹ نے دو دو وکٹ لیا ہے ریہان احمد اور جیک لنچ کو ایک ایک وکٹ ملا اس سے پہلے انگلینڈ کی ٹیم پہلی پاری میں 246 رن پر رول آؤٹ ہو گئی تھی اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار رلپ سپریمو ہنومان بینیوال کو جان کا خطرہ بڑھائی گئی سرکشہ لگائے گئے کمانڈو جہاں دوستو راشتریہ لوگتانترک پارٹی رلپ کے سپریمو ہنومان بینیوال کی جان کو خطرہ ہے اس بات کی انپوٹ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ملی ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار یوپی پنجاب ہریانہ میں کولڈ ویو کا آلٹ ایمپی راجستان میں تاپ مان 3 سے 5 ڈگری پہنچا بارہ راجو میں کہورا دلی میں فلائٹ سلیٹ جہاں دوستو اتر بھارت کے راجو میں کلاکے کی سردی کا اثر لگاتار بنا ہوا ہے پنجاب ہریانہ چنڈگڑ اور اتر پردیش میں آج کولڈ ویو کا آلٹ دیا گیا ہے وہیں دوستو اتر پردیش کے کانپور میں کل تاپ مان 3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا 3 سے 6 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے جو سامانے سے 2 سے 4 ڈگری کم ہے ایمپی کے خوزراؤں میں 3.4 ڈگری اور راجستان کے ٹوک میں 6 ڈگری تک تاپ مان پہنچنے سے یہاں ٹھٹرن بڑی حالانگی موسم ویباغ نے اگلے تین دنوں میں یہاں تاپ مان میں بڑوتری کی سمباؤ ناو جتائی ہے وہیں دوستو کوری کی ستیتی بھی اتر بھارت اور مدی بھارت کے راجو میں جس کی تذبانی ہوئی ہے پنجاب اریانہ دلی اتر پردیش راجستان اتراخنڈ مدیہ پردیش پشنی منگال اسم میزورم ترپورا اور اڑیسا میں ویزیپلٹی بھی پربھاویت ہوئی ہے دلی میں کئی فلائٹس لیٹ ہوئی جس سے یاتریوں کو ائرپورٹ پر گھنٹوں انتظار کرنا پڑا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار پاکستان آرمی چیف بولے افغاندستان نے کبھی دوستی نہیں نہیں بھائی دھمکاتے ہوئے بولے ایک پاکستانی کے لیے ان کے ملک کو تباہ کر دیں گے جیہاں دوستو پاکستان کے آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے کہا ہے کہ ایک پاکستانی کی زندگی پورے افغاندستان سے زیادہ قیمتی ہے دراصل گروہار کو فوز کے چیف نے پاکستان کی پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کے چھاتروں سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم نے افغاندستان کو پچاس سالوں تک کھانا دیا لیکن اگر بات ہمارے بچوں کی ہو تو ہم ان پر حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے افغاندستان ایک ایسا پڑوسی ہے جس نے کبھی دوستی نہیں نبھائی وہ اکلوتا ایسا دیس تھا جس نے آزادی کے بعد پاکستان کی یون میں انٹری کا ویروت کیا تھا تالیبان سرکار کا نام لیے بینا پاک آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی طرف مت دیکھو ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں جب بات پاکستانیوں کی سرکشہ کی ہو تب ہم پورے افغاندستان کو تباہ کر سکتے ہیں ساتھی انہوں نے آتھنکی سنگٹ انتہاری کہ تالیبان پاکستان ٹی ٹی پی سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا اس کے بعد دوستو جانے اگلی بڑی خبر لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر دوستو آپ کو ابھی تک ہماری نیوز پسند آئیے تو اسے ایک چھوٹا سک لائک ضرور دے دیجئے اور اگر آپ کو پسند نہیں آئیے تو بے شکر آپ ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں لیکن لیکن دوستو لائک اور ڈسلائک ضرور کیجئے کیونکہ دوستو یہ ہماری منت کا فل ہوتا ہے اور اسی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہے یا نہیں تو چلے دوستو جان لیتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر ربی آئی کی پنچائتی راج فائننس ریپورٹ منگال میں ایک پنچائت پر خرچ 25 لاک یہاں بیہار سے 40 گناہ زیادہ ایمپی میں صرف 3.92 لاک جیہاں دوستو پشن منگال ایک پنچائت پر 25.14 لاک روپے خرچ کر رہا ہے جبکہ گزرات میں بھر 3.34 لاک روپے خرچ ہو رہے ہیں وہیں مدیپردیش نے ورس 2022-23 کے دوران 3.92 لاک روپے خرچ کیے ربی آئی کی پنچائتی راج سنستاؤں کے ویتر ریپورٹ میں یہ زانکاری سامنے آئی بنگال کی پنچائتیں بیہار سے 40 گناہ زیادہ خرچ کرتی ہے بی آئر میں اوست 63,000 روپے پرتی پنچائت خرچ ہوا ریپورٹ کے مطابق دیش کی کل 2,55,623 گرام پنچائتوں کو 95% سے زیادہ راجسو کیندر اور راج سرکاروں سے انودان کے روپ میں ملا ہے دیش کی پنچائتیں اپنے راجسو کا محض 1.1 پرتیشت ہی اس تھانی کروہ ان شلک کی زریعے جھوٹا پاتی ہے اس کے علاوہ قریب 3.3 پرتیشت بیاج سے کمائی ویگ گیر کر راجسو کے زریعے ملتا ہے دوستو مدیپردیس و راجستان کی پنچائتیں خرچ کے لیے پوری طرح سے کیندر اور راجس سرکاروں سے ملنے والے دھن پر نیر بھر ہے وہیں اندرپرتیش کی پنچائتیں ٹیکس ویگ بیاج کے بل پر 22 پرتیشت خرچ کرتی ہیں اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار بوئنگ 737 MAX Aircraft کے پروڈکشن پر روک FAA کا فیصلہ اس سے بھارتیے ایرلائنز کے 527 ویمانوں کی ڈیلیوری لیٹ ہونے کی ہے آشنکہ جیہاں دوستو فیڈرال ایوییشن ایڈمنیسٹریشن یعنی کی FAA نے کنٹروورشیل بوئنگ 737 MAX ایرکرافٹ کی مینیفیکچرنگ پر روک لگا دی ہے FAA کے اس محسلے کا اثر بھارت کی ایرلائن کمپنیوں پر پڑھ سکتا ہے Air India Express Spice Z اور آکاسا Air نے بوئنگ کو 527 ویمان کے اوڈر دیئے ہیں تین سپتہا پہلے آلاسکا ایرلائن کے ایک ایرکرافٹ کا پینل ہوا میں اڑ گیا تھا حالانکہ ویمان سرکشت لینڈ کر گیا تھا لیکن اس حادثے میں کچھ یاتریوں کو معمولی چوٹے آئی تھی اس حادثے کے بعد سے بوئنگ کو اپنی quality control practices کو لے کر جانچ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار بائزد باری ہوئے Christopher Columbus نہیں لائے تھے امریکا میں ایڈس جیسی بیماری دراصل دوستو پندروی صدی میں سفلیس نام کی ایک بیماری فیالی تھی جس نے اٹھاروی صدی تک یوروپ میں کہر برپا دیا تھا اس کے لیے دنیا اٹیلین ایکس پلورر Christopher Columbus کو دوشی مانتی ہے لیکن ایک نئے اندھیان سے پتا چلا ہے کہ امریکہ میں سفلیس جیسی بیماریاں لانے کے لیے اٹیلین ایکس پلورر Christopher Columbus دوشی نہیں ہے Christopher Columbus نے 1492 میں امریکہ کی خوز کی امریکہ پہنچنے سے ہزاروں سال پہلے ہی آ چکا تھا سفلیس ایک Sexually Transmitted Infection STD ہے جو کہ Troponema Pallidim جیوانی کے کارن ہوتی ہے یہ ایک وقتی سے دوسرے وقتی میں سفلیٹک گھاؤ کسی بھی طرح کے سیدھے سمپرک سے فیلتا ہے الاج کے بینا سفلیس پورے شریر کو نقصان پہنچ سکتا ہے سفلیس سے HIV سنکرمن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اس کے بات دوستو اگلی بڑی خبار رنویر کپور سٹار رامائن میں ویجے سیدھوپتی کی ہوئی انٹری ایکٹر ویبھشن کا کردار نبات نظر آ سکتے ہیں فیس کو سٹار کاسٹ کی ہر زگہ چڑ ہو رہی ہے پنک ویلا کے انصار فیلم کے سلسلے میں ڈائریکٹر نے ویجے سیدھوپتی سے ملاقات کی انہوں نے ویجے کو فیلم میں راون کے بھائی ویبیشن کا کردار آفر کیا ہے اس بارے میں ڈائریکٹر سے جڑے کریبی ستروں نے بتایا کہ ویجے فیلم کی سکرپٹ اور نریشن سے کافی پر کرکیٹ گراؤنڈ میں رنجی ٹروفی راؤنڈ چار میچ کے دورن اوڑنا چل پردیش کے خلاف 147 گیندوں میں فرسٹ کلاس کرکیٹ کا سب سے تیج تیہرہ ستک لگایا تنمہی 323 رن بنا کر آؤٹ نوٹ آؤٹ رہے ویشن ایوار کو اپنی پاری کو آگے بڑھائیں گے اگروال نے ساؤت افریقہ کے مارکو مارینز کا ریکوڈ دولہ جنہوں نے 2017 میں اس ٹرن پروی ینز کے خلاف بورڈر کے لیے 119 گیندوں میں 300 رن بنائے تھے تنمہی نے اس پاری میں 21 چھککے لگائے جو رنجی ٹروفی کا ریکوڈ بھی ہے بھارت کے ٹوپ ڈیمور سٹک ٹورن ایک پاری میں سب سے زیادہ چھککوں کا ریکوڈ پچھلا ریکوڈ اشان کشن کے نام تھا اس کے باد دوستو اگلی بڑی خبار ٹیسلا کا شیر 12.13 پرطیشت گیرہ ایک سال میں سب سے بڑی گیراؤوٹ مسک کی نیٹ ورث بھی 1.4 لاک کروڑ گھٹی جی دوستو ایلن مسک کی الیکٹرک ویکل بنانے والی کم نیٹ شیر میں گرووار کو 12% سے زیادہ گیراؤوٹ دیکھنے کو ملی اس کے کارن ایک دن میں مسک کی نیٹ ورث 18 بی لی ڈول یعنی कریب 1.4 لاک کروڑ روپے کم ہو گئی اس گراؤوٹ کی وزہ ایلن مسک کا یہ بیان ہے جس میں انہوں نے الیکٹرک ویکل کی کیمتوں میں کٹھوتی کے باوزود سیلز میں گراؤوٹ آنے سنکیت دیئے ہیں انہوں نے یہ اس کے باد دوستو اگلی بڑی خبار بی پی ایل میں شویب ملک کی لگا تار تین نو بول پر ہوا بی واد ریپورٹ میں دعوی فرنچائز کو میچ فکسنگ کا شک کونٹریکٹ توڑا کرکیٹر بولے سب افواہ ہے جی دوستو پاکستان پورو کپتان شویب ملک میں خورانہ ٹائگرز کے خلاف 22 زنوری کو ہوئے میچ میں ایک اور میں تین نو بول فینک تھی جس کے باد سے شک جتایا زارہ ہے حالانگ ملک نے سبھی اروپ کو خاریز کر دیا ہے بھارت اور فرانس تاٹا کی ایر بس سنگ ہوئی ہیلی کپٹر ڈیل جی بھارت اور فرانس کے بیچ رکش او دیوگی کی ساجداری روڑ میں پرسہمتی بنی ہے یہ پرموخ سین ہارڈ ویر اور پلیٹ فارم کے وکاس اور سہ اتپادن کا مارگ پرسست کرے ساتھی انترکش جمینی یود سائبر زگت اور کرتیم میدھا سائیت کئی انی شیطروں ایچ 125 ہیلیکوپٹر کے اتپادن کے لیے ایک ایک سازداری کی ہے اس کے بات دوستو اگلی بڑی خبار انڈیا میں رہ کر پی ایم بھی بن سکتے ہیں نتیش کمار پر بولے اکھلیش یاد بی جی پی پر بھی کیا حملہ جیان دوستو بی آر میں ستہ کا سمیقرم بدلنے کی سبگواہٹ اور جور پکڑ چکی بی آر کے مکھے منتری نتیش کمار کے اینڈیے میں شامل ہونے کی اٹکلوگی چرچہ دلی کے ساتھ ساتھ اتر پردیش میں بھی ہے ماملے پر یو پی کے پورو مکھے منتری اور سماز وادی پارٹی سپا مکھی نے بھی پرتکریا دی انہوں نے کہا کہ نتیش کمار انڈیا گھڑ بندن کو مضبوط کریں گے اکھلیش یاد انہوں نے کہا کہ کوئی باڑی خبریں اس کے بعد دوستو باری آتی آج کے mind huge question کی جی دوستو ایک آسان سوال کا زواب دے کر جی دیجئے دھنیواد بندی مہترم جے ہند جے بھارت